مومنو خوشی آماناو کم لبالا آگیا مومنو خوشی آماناو کم لبالا آگیا رب صلیم گنگ جا رب صلیم گنگ جا کم لبالا آگیا عیدہ ملاد النبی کا حکم قرآن کی کس صورت کی کونسی آیت میں نازل ہوا ہے بیان کیجئے جی میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو بیان کرو چونکہ سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ واقعی حضور ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس لئے ان کے بارے میں ذکر کرنا ولادت منانا یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ اللہ قرآن مفصل آیتوں سے جو لفظ با لفظ ہو حدیث جو خوی روایت ہو عربی مطن کے ساتھ حوالہ مطلوب ہے پیش کریں تاکہ ہمارے سارے مسلمان مل کر عید ملاد النبی منع سکیں اس عید ملاد النبی سے تمام لوگ متحد ہو سکیں ماشاءاللہ پہلی بات جس نے میں سوال کیا جزاک اللہ خیر میں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا یاد آگئی اس لئے میں جزاک اللہ خیر بول رہا ہوں میں ایک چیز بتانا یہ بھول گیا تھا کہ امت میں کن کن لوگوں نے ملاد النبی کو منانا جائز کہا یہ بتانا میں بھول گیا تھا تو میں ایک دو نام گنا دوں اہل حدیثوں کے سب سے بڑے مولوی صاحب ابن تاینیہ نے مجموع فتاوہ ابن تاینیہ جلد نمبر ٹوئنٹی ٹو میں کہا اگر کوئی مسلمان اس نیت سے ملاد النبی مناتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت آ جائے تو جائز ہے دیوبندیوں کے چاروں جو بڑے مولوی صاحب ہیں تھانوی گنگوہی نانوتوی اور امبیٹوی ان چاروں کے پیرو مرشد امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عید ملاد النبی منانا جائز ہے ابن قصیر کہتے ہیں ملاد النبی اہل حدیثوں کے سب سے بڑے مولوی صاحب جنہوں تفسیر لکھی کہتے ہیں عید ملاد النبی منانا جائز ہے انہوں نے کتاب بھی لکھ دی مولود الرسول شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی کہتے ہیں عید ملاد النبی منانا جائز ہے ملا علیہ القاری الحنتی کہتے ہیں عید ملاد النبی منانا جائز ہے امام ابن حیتمی کہتے ہیں عید ملاد النبی منانا جائز ہے امام قسطلانی کہتے ہیں عید ملاد النبی منانا جائز ہے حدیثوں میں مسلمانوں کے امام امیر المومنین فی الحدیث امام ابن حجر الاسکلانی کہتے ہیں عیدہ ملاد النبی منانا جائز ہے امام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں عیدہ ملاد النبی منانا جائز ہے امام نبوی کے استاد امام شامر رحمت اللہ لے کہتے ہیں عیدہ ملاد النبی منانا جائز ہے تو پتا یہ لگا ابن جوزی کہتے ہیں عیدہ ملاد النبی منانا جائز ہے پتا یہ لگا امت میں جتنے لوگ تھے کسی نے اسلام نہیں سمجھا کسی نے نہیں سمجھا صرف وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کہتے ہیں ملاد مت مناؤ اب آتے ہم سوال کے اوپر قرآن شریف کی کس آیت سے مفصل طور سے یہ ثابت ہے کہ ملاد منانا نہیں اللہ تبارک پہ تعالی نے اس لئے قرآن مجید میں فرمایا قرآن کی ایک آیت ہے اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا کہہ ترجمہ اور نماز تمہارے لئے مقررہ وقت پر فکس کر دی گئی ہے اب بخاری کی حدیث کیا ہے کہ حضور نے دو نمازوں کو ملا کر پڑھا کیا کریں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کا فکس تائم ہے فجر کی زہر میں نہیں پڑھ سکتے آپ فجر کی فضر میں ہی پڑھنی ہے لیکن بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے دو نمازوں کو جم کیا کیا کریں گے قرآن میں اس کا جواب نہیں ملے گا آپ کو ڈائریکٹ اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز قرآن میں ڈونڈو اللہ نے قرآن میں فرمایا فسعالو احل الزکری انکنتم لا تعلمون ان والوں سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہیں ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد چیزوں کو قرآن میں ڈونڈو نا کیا فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر سے پوچھو کیوں یہ کیوں حکم دیا وہ اس لئے ہر چیز قرآن میں ڈائریکٹلی موجود نہیں ہے بحیث کا دودھ کون کون پیتا ہے ہاتھ اوپر کریں پتائے بھائی سب پیتے ہیں پورے قرآن میں بحیث کا دودھ کا کہیں ذکر نہیں ہے پورے حدیث میں اوٹنی کا ذکر ہے گائے کا ہے بکری کا ہے بحیث کا ذکر نہیں ہے اسی لئے قرآن میں تفقہ ہونا چاہیے سمجھ ہونی چاہیے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ حدیث کو صحیح ہونا چاہیے کہیں قرآن میں کہیں ہے حدیث کو حسن بھی ہے ضعیف حدیث پہ مت عمل کرو کہیں قرآن میں ہے نہیں اسی لئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوں آتی اللہ و آتی الرسول و علی الامری منکم تو قرآن میں اس آیت کی روشنی میں قرآن میں بہت سی چیزیں ڈیلیکٹلی نہیں ہیں بہت ساری چیزیں نماز قائم کرو کیسے قائم کرو نہیں ہے پورے نماز میں کہیں نہیں ہے پورے قرآن میں حدیث کو دیکھنا پڑے گا سود حرام ہے قرآن میں ہے لیکن سود کہتے کس کو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم صرف قرآن کی پیروی نہیں کرتے اہلِ قرآن مت کیجئے اللہ مت بھرئی ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوں آتی اللہ یہ نہیں کہا کیا فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول و علی الامری منکم اسی لئے یہ آیت ہے وَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور بھی میں آیتیں دے سکتا ہوں لکھنا چاہتے ہیں اگر واقعی تو لکھ لیں سورہ یونوس کی آیت نمبر ففٹی ٹو آپ نے حوالہ مانگا ہے تو لکھ لیں جس نے بھی سوال ہے سورہ یونوس قرآن کی دسویں سورے ہے کتنی ٹین اس کی آیت نمبر ففٹی ٹو بانبے پچاس پہ دو کا ترجمہ سن لیں اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤں تو آپ سوال اٹھ سکتا ہے کہ فضل اور رحمت سے آپ حضور کیوں لے رہے ہیں حضور تہینی ہم نہیں تفسیر ابن باس میں امام ابن باس جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد اللہ کے رسول ہے یعنی اللہ کے رسول کے بھیجے جانے کی خوشی مناؤں میں اور بھی دے سکتا ہوں حوالے